موسیقی 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 جو میڈیم ٹیم ہوتا ہے میڈیم ٹیم انفیسٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹائم کو تین سال ساڑھے تین سال کا ٹائم دیتے ہیں اپری انویسمنٹ کو اس کو مچور ہونے تک فر ایسیمپل جی کنال کا پلوٹ تھا سیکنڈ ڈیٹ آیا چھاہ سٹھ لاکھ روپیہ اب فرس ریٹ والا نے تو بینیفیٹ اس پر لے لیا کہ چھاہ سٹھ لاکھ کا پلوٹ تھا سیکنڈ ڈیٹ تھا انہوں نے اس کو پرچیز کیا تو زیادہ سی بات ہے ان کو آسانی سے پرچیز کر لیا ویڈاوڈ پروفیٹ پرچیز کر لیا لیکن اب وہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان کو بھی تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے بعد یا چھ مہینے بعد ایون ایک سال بعد اگر اس پر آٹھ لاکھ کا پروفیٹ آجے گا تو میسٹیک ہے وہ میسٹیکن نہیں ہی ہائیلی میسٹیکن کی اس کے چانسز نہیں ہیں کم چانسز ہیں کیونکہ جب تک پہلے ریٹ کا پروفیٹ جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گا سیکنڈ ریٹ پروفیٹ کیسے بنے گا جس نے میرے پاس کوئی ریسل پلوٹ لینے آتا ہے میں اسے پچپن لاغ کا پلوٹ جو ہے ایون اسے میں پندرہ لاک پروفیٹ پہ بھی دے دوں اس کو پلوٹ پڑ گیا ستر لاک کا نیا پلوٹ جس کو میں دوں گا چھاسٹر لاک پروفیٹ پہ اس کو پڑ گیا ستر لاک کا ستر اور چھتر لاک میں جو فرق ہے اس کو ایک اچھا روائی ملے اب اس کا پوائنٹ کا فرق کب پڑتا ہے اب پوائنٹ کا فرق پڑے گا جو پہلا پلوٹ اسے تقریباً ڈیٹھ سال پہلے لانچ ہوا سال سے ڈیٹھ سال پہلے نا سیکنڈ پلوٹ سے اب جب پہلے پلوٹ کی انسٹالمنٹ پوری ہو جائیں گی تو وہ صرف کیش پہ کنورٹ ہو جائے گا یعنی بچمن لاک والا جو پلوٹ ہے وہ صرف اور صرف کیش کی انونٹری ہوگی کیش پہ ملے گا اور جو سیکنڈ ڈیٹھ والا پلوٹ ہوگا وہ انسٹالمنٹ پہ ہوگا تب یہ ٹائم ہوگا کیش کا پلوٹ جو گا وہ بڑی اماؤنٹ بن جائے گی لٹسے جی اسی لاکھ نوے لاکھ ایک کروڑ کیش پہ تو وہ ہر بندے کی افورڈی بلٹی بریکٹ میں نہیں ہوگا اب جو سیکنڈ ڈیٹھ والا پلوٹ اچھا سٹھ لاکھ والا وہ اس پلوٹ پہ اس کو لٹسے جی تیس لاکھ پروفیٹ بھی سیل کرتا ہے تو چھانوے لاکھ کا پڑتا ہے لٹسے جی پچیس لاکھ پروفیٹ بھی سیل کرتے ہیں تو اکانوے لاکھ کا پڑتا ہے سو فار اندسون جس پروفیٹ بھی سیل کرتے ہیں وہ اس کو پروفیٹ اچھا نمبر آئے گا اب یہ جو نمبر ہے ان کو تقریباً ڈیٹھ سے دو سال ہی ہے دو سال سے پلس کا ٹائم لگے گا کیونکہ اٹلیس تب ففٹی سے ففٹی فائی پرسنٹ پے ہو چکا ہوگا تو فرزیمال پلوٹ تھا سکسٹی سکس لاکھ کا اس پہ انہوں نے انویسٹر مانٹ کی تقریباً 33 لاکھ روپیز ففٹی پرسنٹ کے لحاظ سے اس پہ پچیس لاکھ پروفیٹ کمایا اراؤنڈ ایٹی رو ایٹی فائی پرسنٹ پروفیٹ انہوں نے کما لیا ویدن ٹو ایرز اگر میں اس کی پرسنٹیج نکالوں تو بنتی ہے پچیس لاکھ انٹو ہنڈر ڈیوائیڈ بائی 33 لاکھ روپیز اگر اس کو میں دو سال کا ٹائم فریم گزرا ڈیوائیڈ بائی ٹو کرلوں تو آپ کی ریٹرن اور انویسٹمنٹ بن گی ففٹی پرسنٹ پر آر آئی اب آتا ہے جی لانگ ٹرم انویسٹر لانگ ٹرم انویسٹر ہمیشہ چیزیں دور کی دیکھتا ہے یعنی کہ جیسے اوورسیز پاکستانی وہ دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ آج سے تین سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد انویسٹمنٹ جو گی وہ کس طرح سے ہوگی اب اس کیس پر جاتی ہے چیز کیونکہ وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں ڈیلی بیس پہ آنا جانا نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہمیشہ لانگ ٹرم لے جائیں جس پر انہیں میکسٹرم آر آئی ملے اب اس میں آکر نا سب سے بینیفیٹرل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لانگ ٹرم والا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے پلوٹ لیا پہلا ریٹ پہ لیا دوسرے پہ لیا آپ نے پلوٹ کو لے کے لانگ ٹرم لے کے یعنی پانچ سال لے کے پانچ سال بعد کیا ہوگا کہ پانچ سال بعد پلوٹ کا ریٹ ہے تب سارے پلوٹ پہلا دوسرا تیسرا یہ کیش پر کنورٹ ہوگی ہوں گے کیش پر کنورٹ ہوگی ان کی لوکیشنز آگی ہوں گی ہر پلوٹ کو پروپرلی بیلٹنگ ہو چکی ہوگی بیلٹنگ کے علاوہ پوزیشن آ چکا ہوگا لوکیشنز لگ چکی ہوگی اس میں کیا ہوگا کہ اب ہر پلوٹ کی جب پروپرلی لوکیشن ایلوکیٹڈ ہے ہر ایک پلوٹ کو لوکیشن ایلوکیٹ ہے پھر لوکیشن کا ریٹ ہوگا پھر آپ کو وہ پچاس لاکھ رپیہ تیس لاکھ رپیہ ویڈ ٹونٹی لاکھ پروفیٹ اس طرح کی چیز نہیں ملے گی پھر آپ کو چیز ملتی ہے کیش پر کیش کی چیز ہوگی دو کروڑ دو کروڑ دھائی کروڑ تین کروڑ پانس سات سال دس سال بعد ہمیشہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں ایک ٹائم تھا دی ایچ ایم پلوٹ تھا شاید وہ بیس لاکھ تھا آج وہی پلوٹ آٹھ کروڑ کا ہے چار کروڑ کا ہے یہ جو دو ہزار چار ہزار پرسنٹ کا فرق پڑتا ہے یہ ٹائم مانگتا ہے ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اب جو لانگ ٹم بینفیٹ ہوتا ہے فرزیمپل آج پلوٹ لیتے ہیں پچ پن لاکھ روپے کا جو آپ نے خرید آئی ہیں چھا سٹھ لاکھ کا تو کل کو ایسے دس سال یا پندرہ سال بعد وہ پلوٹ ہو جائے تھا چھے کروڑ یا ساڑھے چھے کروڑ کا فرزیمپل تو آپ کو ہمیشہ اس میں جم پانے میں نا ٹائم لگتا ہے جب کیش کی مارکیٹ کنورٹ ہوتی ہے تو کیش کی مارکیٹ کنورٹ ہونے کے بعد وہ کیش پر ٹریڈ ہوتا ہے یعنی کہ فرزیمپل پہلے دفعہ پلوٹ بکا تو وہ ڈیڑھ کروڑ کا تھا دوسری دفعہ بکا وہ سوہ دو کروڑ کا تھا تیسری دفعہ بکا وہ ڈھائی کروڑ پھر چار کروڑ پھر تین مدد سو فار اند سون یہ پروسیجر چلتا رہتا ہے اس میں آٹھ دس سال پندرہ سال کا ٹائم لگتا ہے اب جب دس سال بعد یہ پندرہ سال بعد دیکھیں گے ایون دو آپ انفلیشن بھی نکال لیں روپیڈ ڈیپریسیشن بھی نکال لیں سارے فیکٹرز نکال لیں پھر بھی آپ کو پرنسپل امونٹ پہ ہنڈر پرسنٹ آر آئی بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے میں ایک 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 زیمپل دے چکا ہوں آپ اسلامباد کی ایک زیمپل لے لیں گلبہ گرینز کی کہ یہاں پہ سوا کروڑ کا پلوٹ تھا چار کروڑ کا آج نو کروڑ سے دس کروڑ کا ہے اگر آپ فرزیمپل ڈی ایچ ایک زیمپل لے لیں دوزار تین دوزار چار میں پلوٹ تھا ٹونٹی لیک ٹونٹی فائیو لیک روپیز کا کنال کا آج وہی پلوٹ تین ساڑھ تین چار کروڑ کا ہے کسی پروجیکٹ کی ایک زیمپل نے اس نے ٹائم اگر دیا ہے آپ نے ایک زیمپل لیں سیڈی ایس ایکٹرز کی کسی دور میں یہ پلوٹ ایک کنال کے پندرہ لات کے تھے آج پندرہ کروڑ کی ہیں تو ان پہ ون ہنڈر تاؤزن پرسنٹ آر آئی آیا ہے جس کا مدلب جس کی ایک زیمپل نہیں ملتی لیکن اس کو ون ہنڈر تاؤزن پرسنٹ کو جو آنے میں آر آئے کا ٹائم لگا ہے that is more than 50 years plus minus 1958 میں اسلامباد capital بنا تھا اور آج 2021 میں بیٹھے ہیں about 20-202 تو یہ چیزیں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لیے جو فرسٹ انویسٹر ہوتا ہے وہ شورٹ ٹم ہوتا ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سال بعد پل کر لیتے ہیں with nominal return on investment انویسٹر کو لانگ ٹم لے کے جاتے ہیں اس پر کبھی بھی آپ کو شورٹ ٹم میں benefit نہیں ملتا اگر کوئی انڈویجول اسلامباد کی example لیتے ہیں تو جس نے plot لیا ہو اور plot لینے کے 6 مہنے بعد سوچے کہ جس طرح پہلے بندے کو آرہا 3 لاکھ profit مجھے بھی آئے ایسا نہیں ہوگا لہور کی example لے لیں کہ گر آپ لیٹسے جی 660 لاکھ والے پر plot بائے کریں کنال کا rate اور expect کریں کہ آپ کو 6 مہنے میں اس پہ 5 لاکھ 7 لاکھ profit آجے گا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جب تک پہلا rate مچور نہیں ہوگا دوسرے rate والے کا number نہیں آئے گا پھر تیسرا rate پھر چوتھا rate پھر پانچوان rate جیسے کہ اسلامباد میں لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ 24 لاکھ 15 زار والی جو فائل ہے وہ بکتی نہیں ہے لاؤس میں ہے بھائی 24 لاکھ 15 زار والی فائل کا پہلا rate تھا 17 لاکھ دوسرا rate تھا 18 لاکھ تیسرا rate تھا انیس پچاس چوتھا rate تھا 21 لاکھ پانچوان rate ہے 24 پندرہ capital سمارٹڈ اسلامباد کی بات کرنا آپ اوور ایکزمپل لے لیں اب 17 لاکھ والے plot پہ جب تک 7-8 لاکھ 10 لاکھ profit نہیں جائے گا تو آپ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ 24 لاکھ والا plot جو ہے وہ بکے گا آپ کا یعنی کہ 17 لاکھ والا جب تک کوئی 24 لاکھ ایک وال نہیں آتا ہی اسے اوپر نہیں جاتا تو 24 لاکھ والے plot کی trading start نہیں ہو سکتی اس کو ہمیشہ long term ہی consider کریں short term میں اس کو consider نہ کریں so this was it from today اگر آپ کو smart ڈیو میں booking کے حالے کچھ معلومات چاہیے تو میرے number آپ کے screen پر available ہے آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری website visit کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں رضوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ